نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے 1100 عرب روپے کہاں سے آئیں گے کولم نگار ہے نفری صدی کی اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org وزیر اعظم عمران خان نے کراچی ٹرانسفورمیشن پلین یعنی کراچی کو تبدیل کرنے کے منصوبے کے تحت اس شہر کے لیے 1100 عرب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا ہے اور یہ نویت سنائی ہے کہ اس پیکج کے تمام منصوبے آئندہ تین سال میں مکمل ہو جائیں گے اور کراچی کے سارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے کیا کراچی کو تبدیل کرنے کے نارے پر یقین کر لیا جائے کیا کراچی میں تبدیلی آئے گی سب سے بڑا مسئلہ مالی وسائل کا ہے مالی وسائل دستیاب نہ ہوئے تو نہ صرف کراچی پیکج پر عمل درامت نہیں ہو سکے گا بلکہ لوگوں کی امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے گی جو انتہائی خطرناک بات ہوگی روزشتہ سو سال کا ریکارڈ توڑنے والی حالیہ منسون کی بارشوں نے کراچی میں جو تباہی مچائی اس کے بعد پہلے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے لئے 802 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا اور دو دن کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کراچی آ کر 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا کہیں یہ پیکجز اس چیخ و پکار کو ختم کرنے کے لئے اجلت میں تو نہیں دئے گئے جو بارشی تباہ کاریوں کے باعث برباد شہریوں نے شروع کی تھی کیا یہ ماضی کی طرح کراچی پر صرف سیاست تو نہیں ہو رہی اگر ان سوالوں کے جوابات نفی میں ہیں تو پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1100 ارب روپے کہاں سہیں گے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم کے 1100 ارب روپے کے پیکج میں 802 ارب والا سندھ حکومت کا پیکج ہے اور اس میں وفاقی حکومت نے تقریباً 300 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے اگر سندھ حکومت کے مجووزہ پیکج کے لئے وفاقی حکومت بھی میچنگ فرنڈز فراہم کرے ہی لیکن یہ ترقیاتی پیکج بنیادی طور پر سندھ حکومت کا ہے یہ اور بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پیکج وفاقی اور سندھ حکومت نے مل کر بنایا ہے تین سال میں تین مرحلوں میں اگر 1100 ارب روپے کے تمام منصوبے مکمل کرنا ہیں تو اس کے لئے ہر سال 366 ارب روپے درکار ہوں گے روہ مالی سال کے دوران 802 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج کے لئے سندھ حکومت نے صرف 31.99 ارب روپے مختص کر رکھے ہیں جبکہ وفاقی حکومت کی ترقیاتی پروگرام پی ایس ڈی پی میں سے کراچی سمیت سندھ کے تمام منصوبوں کے لئے صرف 8.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں مختص رقم کبھی بھی پوری جاری نہیں ہوتی اگر جاری ہو بھی جائے تو روہ مالی سال کے دوران کراچی ترقیاتی پیکج کے لئے صرف 35 سے 36 ارب روپے دستیاب ہوں گے روہ سال ہی مزید تقریبا 331 ارب روپے مزید درکار ہوں گے کیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں اتنی بڑی رقم کا انتظام کر سکیں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حکومتوں کے پاس اتنی مالیاتی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم کا بندبس کر سکیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پچھلے پانچ سالہ دور میں خواہشوں پر مبنی ترقیاتی بجٹ بناتی رہی اور تین سو ارب روپے سے زیادہ کی ترقیاتی بجٹ کا اعلان کرتی رہی لیکن سال کے آخر میں اس بجٹ کی آدھی رقم بھی فراہم نہ کر سکیں گزشتہ دو سال سے ترقیاتی بجٹ کا اعلان ہی کم کیا جا رہا ہے پھر بھی سندھ حکومت ایک سو تیس ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات سے آگے نہ بڑھ سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت کی پورے صوبے کے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ مالیاتی گنجائش ڈیڑھ سو ارب روپے تک ہے اس میں وفاقی حکومت اور غیر ملکی امداد بھی شامل ہوگی اسی طرح وفاقی حکومت بھی گزشتہ کئی سال سے صوبوں کے لیے اپنے ترقیاتی بجٹ میں پانچ سو سے چھ سو ارب روپے تک مختص کرتی ہے لیکن سال کے آخر میں صوبوں کو دو سو سے دھائی سو ارب روپے تک ملتے ہیں سندھ کو تو گزشتہ پانچ سال میں بیس ارب روپے سے زیادہ رقم نہیں ملی اس سال وفاقی حکومت کے صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کے لیے صرف آٹھ آشاریہ تین ارب روپے رکھے گئے ہیں سالانہ ترقیاتی بجٹ کے لیے سندھ حکومت کی زیادہ سے زیادہ مالیاتی گنجائش ٹیڑھ سو ارب روپے ہے جبکہ وفاقی حکومت کے تمام صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ مالیاتی گنجائش دو سو ارب روپے ہے اگر سندھ حکومت اپنا سارا ترقیاتی بجٹ صرف کراچی پیکش کے لیے مختص کرے اور وفاقی حکومت بھی چاروں صوبوں کے حصے کا سارا دو سو ارب روپے بھی کراچی پیکش کے لیے دے دے تو پھر بھی اس پیکش کے لیے سالانہ تین سو چھاسٹھ ارب روپے کی رقم پوری نہیں ہوگی وفاقی اور سندھ حکومت کے ان سالانہ ترقیاتی بجٹ میں سی پیک سمیت غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبے بھی شامل ہیں یہ اچھی بات ہے کہ وفاقی اور سندھ حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں اور فوج بھی کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پیچ پر آ گئی ہیں سب کو ایک پیچ پر لانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے مگر اس ہم آہنگی کو جاری رہنا چاہیے بلکہ ہم آہنگی کو سیاسی عظم پولیٹیکل ویل میں ٹرانسفارم تبدیل ہونا چاہیے یہ بات بھی خوش آئین ہے کہ کراچی پیکش پر عمل درامت اور مونیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے لیکن سوال وہی ہے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ وسائل کی دستیابی کے لیے ہی کوئی حکمت عملی وضع کرنا ہوگی اور یہ سب کچھ ممکن ہے کراچی پاکستان کا معاشی دارہ حکومت ہے کراچی کو منصوبہ بندی کے تحت تہشتگردی اور لا قانونیت کے ذریعے تباہ کرنے والی قوتیں بھی کراچی کی ٹرانسفارمیشن کی مخالفت کریں گے یہ پیکش اگر صرف سیاسی نعرہ ہوا تو پھر کراچی کے لوگوں کو بہت مایوسی ہوگی جس کے نتائج کا اندازہ لگانا ممکن نہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینڈ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی